ایلم سے لے کر کے کہاو مطن تک ادھر لے کرو مطن پہلے پہلے اس کا ہے حقائق علیہ شیاء صحابہ بیتن وَلِعِلْمُ وَدِعَ مُتَحْتَبُوا خِلَافَنِ سَبْحَلَافِنِ سَلَافِنِ وَعَا سُبَابُلِ عِلْمِ سَلَافِنِ مُقَدْمَ آکِتَابِ سَلَافِنِ پھر بطن شروع سدرتہ رانی نے دیل کام کیا پہلے حمد و سلَافِنِ اس کے بعد دائین فند، دائین مطن، اس کے بعد مقدمہ، اس کے بعد مطن شروع حقائق علیہ شیاء صحابہ بہت سمجھ لائے؟ اب دیکھ فَإِنَّ فَبْنَعِ الْمَشْرَاعِ وَلَافِنِ مَبْنَعِكِ مَنَعَتْوَذِي تَنْلِمِ اُقَرْتُوَا مَعِبْتَنِعَ لَئِهِ غَيْرِ جس پر دوسری چیز کا بنیاد ہو جس پر کوئی اور چیز رکھن جائے اس کو ممناع کا جائے علم و شرائع سے مراد ہے علم اصول فکر علم و شرائع سے مراد کہا ہے؟ عراقام سے مراد ہے علم فکر قوائد عقائد اسلام کا اقائد اسلام کا ایک قوائد یہ نام علم توحین و صفات کا علم توحین و صفات کا دوسرا نام علم و علم و کلام علمِ کلام کا فائدہِ المنجی انغیاج شکوتِ وزرما یہاں تک کہہی نے پھن ہوگی وہ بادو کہ ادھر یہی اقراض آجنال حضرت عباد نے کہا کہ بادو سے باد فاتم ہوتی ہے جب امہ یا تکدر یا امہ یا بادو زرما ماناجر تو وہ یا امہ کے جگہ برواب ہیں وہ بادو حمد ورسلال کے بعد فَإِنَّ مَبْنَا عِلْمَ شَرَائِ وَرْحَاقَمَ پھر بے شک علمِ اصولِ فِقْهِ اور علمِ سِقْهِ کا بلیاد ایک چیز اسلامی عقائد کے قوائد کا بلیاد دو چیز ہوا علمِ طوحیدِ وَصِفَات یہ نقصہ کیا علمِ طوحید وَصِفَات با سمجھ علمِ اصولِ سِقْهِ کا ہو یا علمِ فِقْهِ کا ہو اسلامی عقائد کے قوائد انہوں تمام کا بلیاد کیا ہے علمِ طوحید وَصِفَات یہ تمام جیزیں مادلن تک ہوگی جب علمِ طوحید وَصِفَات بادلن ہو علمِ طوحید کی معنی وہ علم ہے جس میں اللہ کے ذات اور بادانیت سے بات کی جائے بس صفحات اللہ کے صفحات سے بات کی جائے چونکہ علمِ قرآن کے اندر خدا کے ذات اور صفحات سے بات کی جاتی ہے اس وجہ سے اس کو علمُ طوحید سباپ اس مصورت دکھے ہو تمام کافلا فلہ مقعید بس آتا ہے جب تو خدا کی صحت ہے یا خدا کی صحفات صحفت نہیں ہوگی تو کوئی این شفات دیوں گی فراؤصین شفات نہیں ہوں گا نہ مصورت صحفت ہوں گے نہ خورو صحفت مرد تو حینی صحفت ہے خدا کی ذاتی صحفت نہیں ہے اس کی صحفات کسی قسم کی نہیں ہے تردیل کے نہ مصورت صحفت ہوں گے نہ دین کے کیا صحفت ہوں گے کہاو فروع صحفت ہوں گے یہ علمِ کلام بطوحید ہے اب ادھر یہ کہتا ہے اس سے معروف ہوا کہ عقائد جو ہے اس کا بنیاد نہیں علم کو علم وصفات آتا ہے حالانا کہتے ہیں کہ عقائد کا بنیاد ہے کتاب اللہ پر کلاب ہو سہی جو کتاب اللہ سے ساتھ بطوحید ہے تو دو عیسیتیں ہیں ایک ہے ثبوت کی ایک ہے ایم اللہ کی ثبوت تب ہوگا جب سالتے خدا بندی ہو عقائد کا قابل ایک بار ہونا تب ہوگا جب کتاب اللہ سے معاف ثبوت ہے کیا ہے ایک داد ایک داد کی مار کسی کتاب اللہ کا قابل ایک مار ہونا ثبوت تب ہوگا جب سالتے خدا بندی کا ثبوت ہو شفاتے خدا بندی کا ثبوت ہو اگر خدا کے لئے کنام کی شمس شاب سے یو بھی رکھانے کے بار ہوگا مضممت وفادا ہمدو اکھران کے بعد فَإِنَّ مَبْنَا إِلْمَ شَرَائِ وَلْآَقَام اسلامی عقیدے کے قوائد کا بنیاد علم وطوحید وصفات ہے اس سے معلم ہو گیا کہ علم قرآن کا موضوع ذات خدا نمدی ہے وصفات خدا نمدی ہے کیونکہ اسی جی حالات سے کیا جاتا ہے علم وطوحید وصفات کا علم وقوم و بلقلام ہے جس کا دوسرا نام علم وقلام ہے علم وقلام اس وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ متقدمین یہ مسائل بیان کرتے ہیں علم وطوحید رات اللہ علم وطوحید علم وضعید علم ورکلام علم وطوحید علم وارم سمجھ ج hati وہ کس کے علمان سے شروع کرتے تھے اس وجہ سے اس کا نام ہی کیا ہو گیا ان میں کلام ہو گیا بہت سمجھ جائے مانا سمجھے فَإِنَّ مَبْنَا عِلْمِ شَرَائِ وَرْعَاقَامِ بے شک بنیاد علمِ عُطُولِ فِقِعِقَ وَرْعَاقَامِ وَرْزِقِعِقَ وَرْسَاتِ قَوَائِدِ عَقَائِدِ الْإِسْلَامِ اسلامی قوائد کے قوائد کا بنیاد ہے وہ علم وطوحید کا سفادہ ہے جس کا دوسرا نام ہے علم وطلامہ ہے غضو بھی آیا ہاں فائدہ آج ایسی صفحہ دل مقرآن کی بیان کی جو فائدہ ہے علمجی ان غیائی شکون کے وہ ظلمات اور آمیں ان جائی انجامن اس کی معنی بٹانا غیائی جماعی خیابن کی غیابن کی معنی سخت اندری کیا ہو گیا سخت اندری اور شکون کو یہ جماعی شکون کی ماتشابہ طرفہ ہو جس چیز کے دوسروں طرف جو ہیں وہ برابر برابر ہوں ظلمات ہے ظلمات کی ظلمات کی ظلمات کی معنی خطرک اندری اور ہاں میں جماع فامن کی آئے وہاں کا جاتا اس قومت کو جس کے ذریعے محسوسات کے اوسع سے غیر محسوس ہے وہ محسوس کیا جائے جس کے ذریعے تھا محسوسات کے اوسع سے غیر محسوس ہے تو ایک محسوس کی جائے ایک تیرہ اوسع اوسع سے محسوس ہیں تیرا غنگائے تجو اورmand abstract تیرا چارہ اور ناقیں اوسع سے محسوس ہیں اس کا ادراک ایسے محترم اور عقبت خانی سے ہوتا ہے ایک تیری بصرح بات نہیں آئے کہ تُو بخیر ہے یا شخیہ ہے تُو گزد ہے یا بڑد رہے تجھے بھوک ہے یا نہیں آئے ان کا اوسع عقبت وانی سے ہوتا ہے ان کا ادراک سے ہوتا ہے عقبت وانی سے ہوتا ہے صدق علم جی وہ علمؑ کلام ہے جو شکوک کے عالیوں اور انجوئے کے اندر سے بچانے والا ہے مسائل اسلامی کے اندر جو شکوک پر کری ہیں شکوک کی وجہ سے انسان تحریک میں دوب جاتا ہے اس تحریک میں دوبنے سے بچانے والا کام ہے بہت مجھے نہیں وزرمات الاؤہ میں واموں کی وجہ سے جو اندیزہ ثابت ہوتی ہے ان وام کے اندیزوں سے جو بچانے والا ہے وہ کیا ہے علمؑ کلام ہے تو فائدہ بھی آیا اسلامی عقائد کے اندر ہے جو شکوک اور تمہار پیدا ہوتی ہیں اسلامی عقائد اور مسائل کے اندر ہے جو الہام اور مہامات پیدا ہوتی ہیں ان شکوک اور مہامات کی وجہ سے انسان قدیل قدیل گمرائی کے تحریف کی اندر دھوپ جاتا ہے ان گمرائی کے تحریف اسے نکاف کر کے سیجھے راستے پر لانے والا وہ ان میں کلام ہے تو فائدہ بھی معلوم ہو گیا مہدو بھی معلوم ہو گیا یہ تو جا تاجی نے سن اور تاجی نے مطن کہ میری کتاب ہے شرعہ کے قبیرے سے آئے یا مطن کے قبیرے سے آئے کہتا میری کتاب ہے شرعہ کے قبیرے سے آئے مطن عقائد ہے مطن کیا ہے عقائد ہے جو اللہ وحمر ہے نصفیر آمد اللہ نے لکھی تھی جس میں شہید کے قواہ پر آنکے گئے تھے اور فصل فصل کر کے لکھے تھے یہ فصل فصل نہیں تھے لیکن یقین کے مطیق ہے مطن عقائد ہے کہ میری کتاب اس کی شرعہ ہے کیتاب یہ کیا ہو گئی تو فکر کی ہو گئی وہ اندر مختصر ہے کل موسیمہ بلعقائد ہے بیشک شوڑی کتاب ہے جس کا نام عقائد ہے جو تیزن امام الہمام ہے امام یہ فیال ان کا بدل ہے بہانا ماموں کا ماموں کی معنی جس کی اتجا کی جائے حضور نے فرمایا این نبا جوے للماموں ماموں ملے امام کو امام اس لئے بڑھایا جائے جاں تو اس کی اتجا کی جائے وہ اللہ وقت کرتا ہے تم بھی اللہ وقت کرتا ہو تو امام کا تعبیر حضور رہے ماموں کے ساتھ کیا اب امام کا آ جاتا ہے وہ شخص جو دینی مسائل میں رہا پر ہو جس کے طاعت آدمی حجو کریں اور جو ہمام ہے وہ امام ہے جو ہمام ہے جو کیا ہے ہمام ہے ہمام کی معنی جو علماء کی مردی ہے قدوط و علماء اسلام ہے علماء اسلام کا پیشوا ہے علماء اسلام کا کیا ہے پیشوا ہے نقم الملت ودین اس کا لقب ہے اوبر اس کا نام ہے نصف کریا ہے ترکستان کے اندر اس کے طرف منتوبہ ہے آلاللہ و درجہ تحوفی دار و سلام ہے یاستمیلو انہ کی خبر آئے بیش اندر جمعہ موترز آیا مختصر کتاب شامل کی من حاضر فرنے علا غورل فرائد و دورل فرائد من حاضر فرنے یہ بیان ہے علا غورل فرائد و دورل فرائد ابھی بات اس طرح ہوگی یاستمیلو علا غورل فرائد و دورل فرائد من حاضر فرنے مختصر میں پڑھ چکے ہو کہ غورل کو آئے وہ جمعہ خورت ان کی وہ سفیلی جو گھوڑے کے پیشانی میں ہو فرائد ہے فرائد ہے جمعہ فرید ہے تن کی بےمشاد اور یکٹہ موتی اب یہ اضافر سفرکی موجود پڑھ رہا ہے غورل فرائد کی معنی وہ موتی جو چمکنے والے ہوں جورل فرائد ہے جمعہ دورت ان کی دورت ان کی معنی موتی فرائد جمعہ فائد ہے تن کی فائدہ اس کی کو کہا جاتا ہے جو دوسرے کو دیا جائے اور کسی سے سنا جائے دینا اور دینے والی چیز ایک نکتہ ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے میں نے آپ کو جا تو نے خوشی میں دنیا کو بتا دیا جورل کی اضافت ہے فرائد کے طرف ہے یہ اضافت مشبہ بھی کی مشبہ بھی کے طرف ہے اب مانا یہ ہوگی بے شک مختصر کتاب ہے جس کا نام تھا عقائد ہے وہ شامل ہوتا تھا سمجھے اللہ حرر فرائد ہے یکتہ اور چمکنے موتیوں پر ہے اور عجیب قسم کے فرائد پر ہے جو خوشیوں کی طرح تھے اس فن کے اس فن کے عجیب قسم کے چمکنے والے موتی اس کتاب کے اندر موجود تھے اور چمکنے والے فوائد اس کے اندر کیا دیکھا وہ موجود تھے اس کتاب کے اندر لیکن یہ جو بیان کیا تھا فی زمن فسود ان موتیوں کو بیان کیا تھا فسروں کے زمن میں انفسروں انفسروں کر کے بیان کیا تھا یہ دیکھنے میں تو فسر تھے لیکن یہ فسر جر حقیقت دین کے قوائد اور حصول کے ہر ایک فسر کے اندر دین کے قوائد کو اور دین کے حصول کو کیا کر جا جا تھا بیان کر جا جا تھا بہت سمجھنے اب مانا دیکھو وَعَلْنَ الْمُقْتَصَرَ بے شک مختصر کتاب ہے عقائد ہے جس کا نام تھا عقائد ہے جو امام حمام ہے قدرت علماء علیہ السلام ہے نجم الملت و الدین ہے عمر نشبی کا تھا آلاللہ و دردت و فی دار السلام ہے یہ مختصر کتاب چمکنے والے موتیوں پر ہے اور فوائد جو بے باپر ہے شامل کا جو اس فن کے تھے لیکن یہ چمکنے والے موتی یہ فوائد ہے اس نے بیان کیا تھے فسور کے زمن میں یعنی انفصل انفصل کرتے یہ فسور حقیقت کے اندر ہے دین کے قوائد اور حصول تھے یہاں سے سمجھ آیا وہ اصلاح نصوص نے ہے یل یقین جوائر ہو وہ خطوص اصلاح جمع صلی ان کی صلی ان کی مانا درمیان اصلاح جمع کیا نصوص جمع نسکی نسکی لیشے مانا تو آپ کو معلوم آئے چاہے بات تو نسو چاہے وہ لیکن یہاں نصوص سے مراد ہے کلامات اور عبادات یہاں مراد کیا ہیں کلامات اور کیا مراد ہے عبادات جوائر کے ماہ جو حرات ان کی جو حرات ان کی مانا موطی فصول کی مانا نقینیں ٹکون سمجھے وہ اصلاح نصوص نے ان فوائد کو بیان کیا تھا ان کلام کے درمیان میں جو کلام موطی تھے اور نقینہ تھے یقین کے انہیں ابارتاں تھا بیانتے ہوئیں جیسے ابارتوں موطی ہیں ٹکون ہوا یقین جلا موطی اور موطی اور نقینہ دیکھ اس کے کہا یقین کے یا غایت منہ تنقیہ وطاقیبے ونیایت منہ حسن تنظیمے وطاقیبے یہ جو بیان کیا تھا چند خصول میں اسلام کی دین کے قوائد اور وطول کو جوائر اور وطول کو یایتی مہد ماتو جیلل کلام ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کلام عام طرح ایڈا دیکھو عام طرح کام شرف کے بارت کے خلاف آئے تو اس کی جوجی ہو جائے طاقت آرد عبارات میں اور شرف کے عبارات میں جو ہے وہ کیا ہو جائے ختم ہو جائے لیکن کہتا ہے میں نے جو کام کیا فیٹن کی ان اس حالت کے اندر تشریح کروں کہ میرا کلام بھی منقع ہو وطنبین اور تنبیو مقصد پر لیکن سوڈی کے ساتھ مقصد بھی حاصل ہو جائے اس کی وضاعت بھی حاصل ہو جائے وطاقیق للمسائل ہے ربا تقریب میرا یہ کام ہے کہ سنپا کی معنی بات تقریب کی معنی مسائل کو ثابت کرنا مسائل کے بیان کرنے کے بعد اس مسائل کے دلائل کی بھی تحقیق ہو جائے تو میرا پہلے کام یہ بہا کسی نفسی مسالہ جو ہے اس کی میرے وضاعت کی جب مسائل کی تقریب ہو گئی تو مسائل کی تحقیق کی اس پر دلائل دے دیا اس کے بعد اس رتحریر ہے وہ تتقیق دلائل ہے تیسے نمبر بات یہ ہو گئی کہ دلائل پر دلائل دے کر کے ان تو مضتق مرایا تو میرا کلام پہلے محقق تھا کہ مسائل کو پہلے دلائل دیا پھر دلائل پر دلائل بیان کر کے میں نے اس کلام کو کیا کر دیا مضتق کر دیا مطدقیق دلائل اس رتحریر میں نے دلائل کو لکھنے کے بعد اس کی تدقیق کی تحریر کی مرا لکھنا اس رتحریر کی مرا بات وطاقیق للمقاصر بعد تمہید میں نے مقاصر کو ثابت کیا تمہید رکھنے کے بعد ایسا مقاصد ہے جو تمہید کے بغیر سمجھ میں نہیں آسکتے کہ میں نے تمہید رکھی تو اس مقصد کا سمجھنا اس کے لئے کیا ہو جائے کہا وہ آسان ہو جائے اب مسائل کی تدقیق بھی ہو گئی دلائل بھی ہو گیا تدقیق بھی ہو گئی پھر تقصیر الفرائد فرائد پھر اور باتیں ملا کر کے میں نے فرائد کی تقصیر کی تو اب اور باتیں بھی مقاصر کے ذہن میں آ جائیں ماہ تجریر تجریر کی مرا یدہ کرنا میں نے کلام کی تجریر کی تجریر کا تفسیر ہے کہ تجریر کیسے کی پاتا اس طرح تجریر کی اعتالت اور املال سے میں نے پانوں تلی گئی نہ اعتالت ہے نہ چاہے املال ہے اعتالت اور املال کا یہ دو طرف ہیں اقتصاد کے دو طرف ہیں کس کے اقتصاد کے اقتصاد کی معنی کلام کو درمیان رمیر پر اختیار کرنا جتنا مضمون اتنا کلام اعتالت کی معنی ہوتی ہے مضمون دو لفظوں کا کلام ایک پورے سفے کا املال کی معنی ہوتی ہے کہ مضمون تو گھڑے کا ہو لیکن لفظ دو بھون دیا جائے اعتالت اور املال دونوں مخل فلیل ہوتی ہیں املال کی وجہ سے کوئی سمجھتا نہیں اعتالت کی وجہ سے کوئی متعلق کے لئے خیار نہیں ہوتا تو انہیں دونوں طرفوں سے میں نے اقتصاد کی معنی کو چھوڑ کر کے اقتصاد کا پھلو میں نے اقتصاد کی معنی کہیں کہ محسنب ہوئی سمجھے اقتصاد جب پھلو کہا جا اقتصاد مضمون ہوتا ہو کلام اعتالت کی معنی مضمون دورو کلام اقتصاد جب مضمون دورو کلام یہ پھلو ان کے جا اقتصاد انہیں نے کہ میں تجایف کرنے والا ہوں دھوری اختیار کرنے والا ہوں اقتصاد کے دو طرفوں سے اقتصاد کا دو طرف ہوا اتناب اور اخلال اتناب نام اطالت کا اخلال نام املال کا یہ ان کے لازم نتیجے ہیں مانا میں نے اقتصاد کا طریقہ کیا کیا اختیار کیا جتنا مضمون تھا اتنا الفاظ لایا اطالت ہے جس میں اخلال ہوا کرتا ہے یا مجھے میں جا املال ہے ان دونوں طرفوں سے میں نے پریز کی واللہ الحادی الہ سبیز رشت اللہ ہی ذکرانے والا ہے سیدھا راستا عصمت کے حاصل کرنے کے لئے اسی کے دربار پر ہی سوال کیا جاتا ہے وہ ذات جو عصمت اور صداد کا فائدہ دے صداد کی معنی حق پر جلنا عصمت کی معنی خلقوں سے بچانا اس قسم کا سوال جس ذات سے کیا جائے وہ اللہ کی ذات ہے وہ حسبی و نعمل وقی